حکومت کا پیٹرل کی قیمت برقرار رکھنی کا فیصلہ ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے ستتر پیسے کمی کر دی گئی ڈیزل کی نئی قیمت دو سو پساسی روپے چھپن پیسے لیٹر ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ ارکان کے ہمراج جی ایس کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل آسیم مونی نے خیر مقدم کیا وزیراعظم کو جی ایس کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق وزیراعظم نے یابجار شہدہ پر پھول چڑھائے شہدہ کو خراجی حقیدت پیش کیا شہباز شریف نے کہا حکومت مسلح فواس کی اپریشنل تیاریوں کے لیے درکار تمام وسائل فراہم کرے گی آرمی چیف نے کہا ملک و درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں حکومت کی بھرپور معاملت کریں گے اور سعودی عرب کے حال ریجن میں مستدھار بارچ اور یالباری یالباری کے باعث ظاہرائی علاقے نے سفیج زادہ رولی ابھا کے علاقے میں بھی مستدھار بارچ اور یالباری سے موسم سوہانہ ہو گیا این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا خلاف آئین کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی حکومت کا آئی ایم ایف کو صاف جواب آئی ایم ایف کا ایف بی آر میں ڈیجیٹالائزیشن کا مطالبہ منظور ایف بی آر و مشاورتی فرم میں یاد آست پر دستخط ہو گئے معاہدے سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکیتی اداروں کے نشکاری کا پلان طلب کر لیا تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے راہنما آمنے سامنے جی رفضل مروض کے بیان پر سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رزا ناراض ہو گئے حامد رزا نے اسلاموفویہ سے متعلق پی ٹی آئی تقریب میں شرکت نہیں کی کہتے ہیں سنی اتحاد کانسل کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی انتخابی نشان اور مخصوص نشستوں سے متعلق بدانے کو بہت کچھ ہے میں نے کچھ بول دیا تو لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر نے شیر افضل مروض کے بیان کی تردید کر دی کہتے ہیں مجلس وعدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا اگلے دن اتحاد کا فیصلہ تبدیل ہو گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ نہیں بدلا تھا سنی اتحاد کانسل سے اتحاد کا فیصلہ درست نہیں تھا بزنی چوروں کی خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ وزیر داقلہ محسن اکوی نے احکامات دے دیئے لیسکو افسران کی ایف آئی اے کے ساتھ بیٹھر کمرشل اور سنتی سارفین کو اوور بلنگ پر بھی ایکشن ہوگا نادہ ہندگان سے ریکوری کو مزید بہتر بنانے کے لیے پلان تردیب دے دیا گیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے ساتھ آرڈیننس میں ایک سو بیس دن کی توسی کروالی فوزداری قانون میں ترمیم کا آرڈیننس بھی منظور پیپرز پارٹی کا آرڈیننس میں توسی پر اعتراض حمایت میں ووٹ بھی دے دیا نوید کمر بولے یہی کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو لپیٹ دیں گھر سے بیٹھ کر آرڈیننس نکالتے رہے خرشید شاہ نے کہا کہ حکومتیں آرڈیننس پر نہیں چلا کرتی عمر ایوب کی حکومت پر کڑھائی کہا کہ آرڈیننس پاکستان کو بیشنے کے لیے ہے حمایت کرنے والے ارکان کی تصاویر محفوظ کر لی جائیں پارلیمنٹ کو بلڈوز نہیں کر رہے آرڈیننس بلوں کی شکل میں کمیٹی میں جائیں گے تصویریں ان کی کھینچیں جو ملک سے غداری کر رہی ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا عمر ایوب کو فوری جواب کہا کہ پی ٹی آئی نے آئیم ایف کو خط لکھا یورپی یونین کو بھی چٹھی لکھی گئی قوم پی ٹی آئی کی ملک دشمنی یاد رکھے گی وزیر آزم شہباز شریف سے امریکی صفیر ڈرنل بلوم کی ملاقات پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری پر گفتگو ہوئی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی باز چیت امریکی صفیر نے کہا کہ جمہوریت اور آزاد میڈیا کی حمایت کرتے ہیں امریکی ایوانے نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماک مقرر خارجہ کمیٹی میں سماک 20 مارچ کو ہوگی سائفر معاملے سے جڑے ڈرنل لو بھی سماک کا حصہ ہے ڈرنل لو معاملے سیکیٹری وستی اور جروبی ایشیا ہیں ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو میلر کے مطابق افسران کانگریس میں پیش ہوتے رہتے ہیں ڈرنل لو کے خلاف الزمات چھوٹے ہیں بانی پی ٹی ای نے ڈرنل لو پر سازش کا الزام لگایا تھا امیر بلاز قتل کیس مرکزی ملزم تیفی بٹ کا بیان سامنے آ گیا کہا کہ امیر بلاز کی قتل کا افسوس ہے اسے میرے ملازم نے نہیں مالچیہ نے قتل کیا واپس آ کر پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا پولیس نے تیفی بٹ کو قتل کیس کا ملزم قرار دیا درجہ دوم کا کھی دس سے پندر روپے کلو تک مہنگا موقتی برینڈز کا کھی چار سو چالیس سے بڑھ کر چار سو پچپن روپے کلو ہو گیا پیاس کی ٹرپل سنچری مکمل پنجاب حکومت نے برامت پر پابندی آئد کر دی چکی کاتا بھی لیکشری بن گیا ایک سو پچھتر روپے فی کلو بیس کلو کا تھیلہ پینتی سو روپے کی حد کو چھو گیا یوٹیلٹی سٹورز پر ریلیف صرف بینظیر پروگرام والوں کے لیے دستیا رمضان المبارک میں مارکیرز کے اوقاتکار بڑھانے کی منظوری مارکیرز پیر سے جمعہ تک رات بارہ بجے تک کھلیں گی لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی سموک تدارو کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا آرودی کی بڑی وجہ گاڑیاں ہیں شہر کا موسم صاف ہونے پر اتنگا صدر آصف زرداری کی گڑی خدا بک شامل زلفکار علی بھوٹو اور شہید بنظیر بھوٹو کی قبروں پر حاضری تھی آصف زرداری نے شہدہ کے حصال سواب کے لیے دعا بھی کی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ بھی موجود تھے وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانہ تنبیر نے فیروز والا امامیا کولونی اوور ہیڈ بریش کے افتتاح کر دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا نوازشری دور کے میگا پروجیکٹ نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا پاکستان کو جی ٹونٹی ممالک میں شامل قرارہ حکومت کی اولین ترجیح ہے مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا ہے ملک و ترقی کی شہرہ پر گامزن کریں گے مریم نواز کا ہیلیکاپٹر مریضوں کے لیے استعمال ہوگا امرجنسی میں مریضوں کو اسپطال منتقل کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب کہتی ہے متاثرین کو بروقت اسپطال پہنچانا ناگوزیر ہے جلد ائر ایمبولنس سروز شروع ہوگی سوشل میڈیا پر ہیلیکاپٹر کے روز استعمال کی خبریں آئی تھی وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کا کہنا ہے کہ یہ فیک نیوز پی ٹی آئی نے پھلائی مریم نواز روزانہ گاڑی ہی استعمال کر رہی پنجاب حکومت کا ترکیاتی بجٹ دو سو اسی ارب روپے فائنل تین ماہ میں ایک سو اٹھاون ارب ترکیاتی سکیموں کے لیے خرچ ہوگا اوڈی پی پروگرام کے لیے سولہ ارب روپے خرچ ہوں گے وزیرالہ کے سپیشل انیشیٹیو پروگرام پر پچپن ارب خرچ کرنے کا پلان ہے حکومت یہ بجٹ اپریل مئی اور جون کے لیے خرچ کرے گی اور موسین اکوی کی کوششیں رنگ لے آئی پاکستان آئندہ سال تین ملکی کرکی ٹورنمنٹ کی میزبانی کرے گا جنوبی افریقہ نیوزیلینڈ آئندہ سال جنوری میں پاکستان آئیں گے جیرمن پی سی وی موسین اکوی سے کرکیٹ بورٹ کے سربراہان کی ملاقات جنوبی افریقہ نیوزیلینڈ بورٹ کے سربراہ ملے پاکستان میں تین ملکی ٹورنمنٹ کو حتمی شکل دے دی گئے موسیقی